بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کو ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروانا پڑیں گے اس سے پہلے بھی انتخابات ہو چکے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا عمران خان اس میں چیرمین مقرر ہوئے تھے منتخب ہوئے تھے اب عمران خان ان انتخابات میں جو دو تین روز میں ہونے والے ہیں ان کی طرف سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ عمران خان امید بار نہیں ہوں گے کیونکہ کچھ معاملات عمران خان کے حوالے سے عدالتوں کی صورت میں چل رہے ہیں وہاں سے عمران خان کو ناہل کرا دیا گیا ہے لیکن وہ فیصلہ موطل ہو چکا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے خود کو ان انتخابات سے الگ کر لیا ہے عمران خان انتخابات سے الگ ہوتے ہیں تو کیا عمران خان کی سیاست ڈوب جائے گی عموما یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا کرتا دھرتا ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے اگر وہ سربراہ نہیں ہوتا تو پارٹی پر اثر پڑتا ہے فرق پڑتا ہے پہلے یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ عمران خان اگر امیدوانی ہوتے تو پھر امیدوار کون ہوگا ایک تو بریسٹر گوھر کا نام لیا جا رہا ہے ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے ہی بائی اعتماد ساتھ ہی ہیں ان کے وکیل بھی ہیں حالانکہ شاہ محمد قریشی وائش چیرمن رہے ہیں ان کو چیرمن بنایا جا سکتا تھا انتخاب لڑویا جا سکتا تھا شاید ان پر اگلی بات ہم نہیں کرتے اعتماد والی اور پرویز اللہ حصہ وہ بھی صدر ہیں تحریک انصاف کے ان کو بھی اس سیٹ پر لائے جا سکتا تھا بہارحال یہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے جس طرح سے عمران خان چاہیں گے وہی کچھ ہوگا تو عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے کیا کمزور پر جا چکے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا تو چلے ان کی مجبوری ہے باقی جو پارٹی کے معاملات ہیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر کیا ان کو بالکل اسی طریقے سے چلا سکتے ہیں چلا رہے ہیں جیسا کہ وہ باہر ہوتے آزاد ہوتے تو اس وقت انہوں نے چلانے تھے یا جس طرح سے وہ چلا رہے تھے بہارحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر یہ نارمل سرکمسٹانسز میں عام حالات میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کے منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جس طرح کی صورتحال بند ٹکی ہے جس طرح عمران خان کو جھکانے کی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جتنا عمران خان کو دبایا جا رہا ہے جتنا عمران خان کو سیاست سے علاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگ اتنے ہی جوگ دا جوگ تحریک انصاف کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں انتخابات میں کیا ہوتا ہے کتنی سیٹو پر عمران خان اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں صورتحال کیا ہوگی اس کا بھی جائزہ لینا ہے لیکن اگر انتخابات غیر جانب داران ہوتے ہیں شفاف ہوتے ہیں تو پھر اب تک کہ جتنے بھی تجزیع سامنے آ چکے ہیں جتنے بھی سروے سامنے آ چکے ہیں ان سے تو یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف پہلے سے کہیں زیادہ اپنی مقبولیت میں انچی جا چکی ہے آگے جا چکی ہے اوپر جا چکی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی بیرسٹر گوھر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کو عمران خان کی جگہ پر چیر میں نے بنایا جا سکتا ہے وہ بات ہم نے کہا لیکے شاہ محمد قریشی کو بنایا جا سکتا تھا پرویز الائی کو بنایا جا سکتا تھا اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ بوشرا بی 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 عمران خان کی یہ جگہ لینے کے لئے آ گیا سکتی ہیں اور علیمہ خان وہ بھی کانٹیسٹ کر سکتی ہیں یہ خبریں میں سامنے آ رہی ہیں کہ بوشرا بی بی اور علیمہ خان میں ایک سرد جنگ جاری ہے ایک یہ ویڈیو بھی پہلے سامنے آئی تھی کہ بوشرا بی بی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو عمران خان کے بعد اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ میں چلا سکتی ہوں میں ہی سارے معاملات کو دیکھوں گی یہ بقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی لیکن اتنی زیادہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئی بہارحال دیکھتے ہیں کہ سوالے سے کیا تحریک انصاف کی مزید حکمت عملی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا جس کو ترجمان تحریک انصاف کا کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے وہ ہی چیئرمین آئندہ بھی ہوں گے الیکشن میں عیسہ لے گئے انٹرپارٹی میں لیکن جو عملی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان پارٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں لٹ رہے کوئی مجبوری ہوگی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی یہ ڈیل ہو چکی ہے اور عمران خان نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہے جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے عمران خان ایک بار پھر سیاست میں پہلے کی طرح سرگرم اور فوال نظر آئیں گے اس کے بعد تھوڑی سی بات کہا لیتے ہیں صدیق جان کی والدہ کی برسی تین دسمبر کو ہے صدیق جان کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی برسی پر وہ عمرے پر جانا چاہتے تھے اپنی والدہ کے اسالے سواب کے لیے وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام سٹاب لسٹ پر ہے اس لیے آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے صدیق جان اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے جو صدیق جان کو لوگ جانتے ہیں تو کیا وہاں پہ انہوں نے روپوش ہو جانا تھا وہاں پہ چھپ جانا تھا وہاں پہ انہوں نے اسی طرح کے ویلا کرنے تھے جیس طرح کے دیگر کے انکر جو پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ کر رہے ہیں مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ صدیق جان کو اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع دیا جاتا یا دیا جائے تو وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر وہ بات کریں گے جو وہ پاکستان میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے صدیق جان کی بہرحال آپ کے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہو جو پاکستان سے باہر ہوں جہاں کئی بھی ہوں وہ جو بات آپ نے دل کے اندر رکھتے ہیں وہ اپنی زبان پر بھی لا سکتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جا کر بات کریں گے تب بھی انہوں نے وہی بات کرنی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تب بھی انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو آج کل وہ کر رہے ہیں تو لہٰذا کوئی خدا کا خوف کھائیں جن کے دسترس میں آج بہت کچھ ہے بڑے اکتارات ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں کام از کام اس نوجوان کو اس لڑکے کو عمرے پر تو جانے دیجئے ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب چار پائیں دن دبئی میں گزار کے واپس آ گیا ہیں کراچی پہنچ گیا ہیں آصف علی زرداری صاحب سنا ہے کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کا باہ دبئی میں آ گیا ہے تو انہوں نے ان کا سامنا کرنے کی بجائے پاکستان آنے کو ترجیح دی باپ بیٹے کے ماں بہن جو ایک سر جنگ تھی وہ ایک علاؤ کی صورت میں وہ ایک بھمبر کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے آصف علی زرداری صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پاکستان کا وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں لیکن جب انہوں نے کہا یہ بابے ہیں سطرے ہیں بہترے ہیں بزرگ ہیں پاکستان سے نہیں چل رہا انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھرک کر دیا ہے یہ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ہم نوجوان ہوں یہ بلاول بھوٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ان بابوں کو سیاست چھوڑ لینی چاہیے یہ مسجد میں بیٹھیں مدرسے میں بیٹھیں کسی پرے میں بیٹھیں پنچائت میں بیٹھیں وہاں پہ جا کے وہ فیصلے کریں جو آئیے حکومت میں بیٹھ کر کرتے ہیں وزیر آدم بند کر کرتے ہیں صدر بند کر کرتے ہیں تو ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے بلاول بھوٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب باقاعدہ میدان میں آتے ہیں ایک انٹویو دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ تو یہ تو زیر تربیت ہے زیر تربیت کو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کا وزیر خارجہ بنا لیا اور جب یہ پتا چلا کہ آصف علی زرداری صاحب کا موڑ بدل گیا ہے بلاول بھوٹو زرداری کی انہی باتوں کی وجہ سے ان کو وہ وزیر آدم بنانا نہیں چاہتے تو بلاول بھوٹو زرداری صاحب روٹ کر دبی چلے گئے اب واپس آگئے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا تیر مارتے ہیں ادھر مفتی صحیح صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان ریکارڈ کروا دیا گیا ہے عمران خان کی عدد کے حوالے سے کہ عمران خان نے جو نکاح کیا تھا وہ غیر شریع تھا مفتی صحیح صاحب میں سمجھتا ہوں گی ہے نکاح سپیشلسٹ ہے عمران خان کے انہوں نے دو نکاح پڑھوائے تھے یہ والا بھی اور اس سے پہلے رحام خان والا بھی اور پہلا نکاح شاید پاکستان میں نہیں ہوا تھا وہ جمائمہ خان کے ساتھ وہ مفتی صاحب پڑھانے سے مرہوم رہ گئے تھے مرہوم نہیں بلکہ محروم رہ گئے تھے تو ایسے بندے کے بارے میں ضمیر کو اس کے دیکھتے ہوئے مرہوم کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی مجھے دیکھا جب میں نے ان کو مرہوم کہا کہ آپ غلط کہہ گئے ہیں چلیں ٹھیک ہے مرہوم ہے محروم ہے مفتی صاحب کے لیے دونوں الفاظ بلکل درست ہیں تو مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے بچارے نے اپنی جان بچانی تھی اور مفتی صاحب ایک دفعہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ایک دفعہ مر چکے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی کرم نوازی ہو گئی یہ مردہ زندہ ہو کے دنیا میں آ گیا کیسے مر چکے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن ایک خلافت آپریشن ہوا تھا جس میں کورکمانڈرز کو اجلاس کے دوران اٹھا لیا جانا تھا یا پھر ان کو ختم کر دی جانا تھا یہ عبدالوحید کاکر صاحب کا دور تھا وہ آرمی چیف تھے بے نظیر بھٹو ان دنوں وزیراعظم تھی آپریشن خلافت آپریشن کیا گیا مستنصر بیلا صاحب نے ایک کتاب لکھی یہ آپریشن آکام ہو گیا پتہ چل گیا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا کوٹ مارشل ہونا تھا وحید کاکر صاحب تلے بیٹے تھے کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ان کو گولیوں کے سامنے رکھ کے بھون دیا جائے گا تو اس کے لیے ذابطے کی کاروائی ضروری تھی کوٹ مارشل شروع ہوا بے نظیر بھٹو وزیراعظم تھی لیکن اس دوران یہ ہوا کہ وحید کاکر صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو گئی جیسے ہی ان کی مدت ملازمت ختم ہوتی ہے یہ لوگ جو باغی تھے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹنا تھا کوٹ کمانڈرز کو گرفتار کرنا تھا ان کی بچت ہو گئی بجائے اس کے کہ یہ لٹک جاتے ان کو بھون دیا جاتا جیسا کہ وحید کاکر صاحب چاہتے تھے تو مفتی صاحب وہاں سے بچ گئے ان کو بھی لٹکا دیا جانا تھا اور پھر جو بات ہم نے کی کہ مفتی صحیح صاحب نکاح سپیشلیسٹ ہے کمر جوید باجوہ صاحب کے سوسر کا نکاح بھی انہوں نے پڑھوایا تھا کس طرح سے پڑھوایا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ان کی عمر ان کے سوسر کی عمر کیا ہوگی ان کے سوسر کی عمر تو وہی تھی جو ان کے نکاح کے وقت تھی جو مفتی صحیح صاحب نے پڑھوایا تھا لیکن ہوا یہ تھا کہ ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ قادیانی ہیں یہ معاملہ مفتی صحیح صاحب یا دیگر مفتیت تک پہنچا علماء اکرام کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنی اہلیہ کو مسلمان کریں تو ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئی ان کے کہنے پر تو پھر دوبارہ سے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کے سوسر کا نکاح پڑھوایا گیا تھا اور یہ نکاح پڑھایا تھا مفتی صحیح صاحب نے جو آج کال عمران خان کے خلاف گواہ بن کر سامنے آئے ہیں یاد آیا جنرل باجوہ کے سوسر کا نام اجاز امجد تھا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ